بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وہی ٹاپک ہے جسے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا کمپیٹنٹ آتھارٹی کون ہوگی سیلری کہاں سے ملے گی بینیفٹس کیا ہوں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ ضرور دیکھ لیں اس کا لنک میں اوپر آئی بٹم میں دے دیتا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا آج میں انسٹیٹوشن کی طرف سے پیش ہوا تھا اور دوسری طرف سے ایک انتہائی سیزنڈ اور لرنڈ بکیل صاحب پیش ہوئے تھے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے کافی زیادہ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے کافی ڈیٹیل بحث کے بعد آئے دھائی سال کے بعد یہ کیس کنکلوڈ ہوا ہے اور ڈسپوز آف ہو چکا ہے اور کیونکہ کیس اوپن کورٹ میں اناؤنس ہو چکا ہے تو اس میں کانفیڈنشل کچھ نہیں ہے اب وہ پبلک پروپرٹی ہے اس لیے ان پانچ سو ملازمین کے لیے ان میں سے جو لوگ اس میں پارٹی تھے اور جو نہیں تھے کیونکہ اس کیس کا اثر سب کے اوپر یقصہ ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے اداروں میں ایڈنٹیکل کیسز کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی انفرمیٹیو ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں آج کی پلیڈی کو اور آج کی ڈسیئن کو سنگرائز کر دوں سب سے پہلے ہم فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں فیکٹس ہمارے قانونی زبان میں کہا جاتا ہے حالات و واقعات کو وہ حالات و واقعات جن کی وجہ سے وہ کیس کورٹ تک پہنچا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ڈیلی ویڈیز ورک چارج اور کنٹیجنٹ بیسز پر پچھلے دس سے پندرہ سال سے ہمارے ادارے میں کام کر رہے تھے بل آخر سپریم کورٹ کی ججمنٹس آنی شروع ہوئی کہ ایسے لوگ جو نوے دن سے زیادہ اور کچھ ججمنٹس میں نو ماہ سے زیادہ اگر وہ کنٹیجنٹ ورک چارج یا ڈیلی ویڈیز ویڈیز پر کام کر چکے ہیں تو دے ہیو رائٹ ٹو ڈی ریگولرائز سپریم کورٹ کی ہی ڈیریکشن کے اوپر گورنمنٹ نے ایک پولیسی فریم کی اب پولیسی کا یہ ہوتا ہے پولیسی یا کوئی بھی گورنمنٹ کا رول ہے ایکٹ ہے نوٹیفکیشن ہے اس کے بارے میں ایک سیٹل لاح ہے کہ آپ اس کو پارشلی ایڈاپٹ نہیں کر سکتے یا تو آپ اس قانون کو پوری طرح ایڈاپٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پوری طرح ڈینای کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا پارٹ آپ کو سوٹ کر رہا ہے اس پہ تو آپ ایگری ہو جائیں اور جو پارٹ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا اس پر آپ ڈیس ایگریمنٹ کریں یہ ایک سیٹل لاح ہے بہت سارے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے اس پہ موجود ہیں پولیسی میں دی گئی ڈیفینیشن کے مطابق ایمپلائر وہ شخص ہے جو کہ اس ادارے کا چیف ایگزیکٹیو ہوگا تو پیٹیشنل کا بیسک سٹانس یہ ہی تھا کہ ہمارا ایڈمنسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم ایٹانومس باڈی میں کام کرتے ہیں اور اس ادارے کا چیف ایگزیکٹیو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اور وہ ہی ہمیں ریگلرائز کر سکتا ہے ایس پرماننٹ ورکمنٹ جہاں تک ان کی پوزیشن ٹھیک تھی اس لئے ہم نے اسے ایڈمنٹ کیا اور کورٹ نے بھی اسے اکنالج کر لیا باٹ پولیسی میں اس کے درمیان میں ایک لیپس ہے لیپس یہ ہے کہ پولیسی کے اکارڈنگلی ایڈمنسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ بل کانسٹیٹیوٹ ایک سکروٹنی کمیٹی جو ادارے کا ہیڈ ہوگا وہ اپنی ریکمینڈیشنز بھیجے گا اس کمیٹی کے پاس جو کہ ایڈمنسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ ہمارے کیس میں دوہزار اکیس میں کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اور ہمارے ادارے کے سربرانے دوہزار اکیس میں ہی اپنی ریکمینڈیشنز کے ساتھ پانچ سو سے زیادہ ملازمین کے نام وہاں بھیج دیئے تھے اس کے بعد اس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کی الیجیویٹی ان ملازمین کی الیجیویٹی کو چیک کرنا ہے کہ آیا آپ جس پوسٹ پر کام کر رہے ہیں اس کے لیے الیجیبل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمینڈیشن پاس کرنی ہے جو لوگ الیجیبل ہیں ان کو پرمنٹ ورکمین کا سٹیٹس دیا جائے گا اور جو لوگ الیجیبل نہیں ہیں ان کو ترمنیٹ کر دیا جائے گا کل کی ویڈیو میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جن کا بھی نو ماہ سے اوپر ٹینئور ہو چکا ہے اور اسی کنسیڈریشن کے تحت ہم نے ان لوگوں کی ریکمینڈیشن اس کمیٹیوں میں بھیجوا دی دو ہزار اکیس میں بیل اس کمیٹی میں دو سال تک یہ میٹر پیننگ ہونے کی وجہ سے اور وہاں سے ان کی الیجیبلٹی یا انیلیجیبلٹی کے پارے میں کوئی بھی ریکمینڈیشن نہ آنے کی وجہ سے میٹر پیننگ پڑھا ہے اور اب امپلائر یعنی چیف ایڈیکٹیو آف مائی انسٹیٹیوشن کچھ بھی نہیں کر سکتا سو اونریبل کورٹ نے دونوں سائٹ کے آرگومنٹ سنے اس کے بعد انہوں نے پولیسی کی ریلیونٹ پروویینز کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اور اس کمیٹی کو یعنی ایڈمنیسٹیٹیو سیکٹری کو جس کے پاس دو سال پہلے سے ہم نے ریکمینڈیشن بھیجوائی ہوئی ہیں اس کمیٹی کو اور اس ایڈمنیسٹیٹیو سیکٹری کو ڈیریکشن کی کہ 45 دیز کے اندر اندر ان کا میٹر ڈیسائیڈ کرے ان کی الیجیبیلٹی ڈیسائیڈ کرے تاکہ اس کے بعد فردر ان کو پرمنٹ ورکمین کا سٹیٹس مل سکے اور یہ تھی آج کی پروسیڈنگ اس کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ان میں سے جو لوگ الیجیبل ہوں گے آفٹر 45 دیز ان کی ریکمینڈیشنز آ جائیں گی تو انہیں پرمنٹ ورکمین کا سٹیٹس مل جائے گا انہیں ایک جاب سیکیورٹی مل جائے گی اور جو لوگ انہیں الیجیبل ہوں گے وہ گورنمنٹ پر مزید بوجھ نہیں بن سکیں گے اور انہیں پوری طور پر ٹرمینیٹ کیا جا سکے گا جی شکریہ اللہ حافظ